السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست غریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو کوئی انفرمیٹی ویڈیو نہیں ہے بلکہ میں ایک سیریل بنا رہا ہوں اور اس کے اندر میں ایک سیکنس کے ساتھ ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا اور روز آپ کو ایک بریڈ دکھایا کروں گا تقریباً پانچ میوٹیشنز ہے میرے پاس فینسی کے اندر ایک میوٹیشن سلور پولیش ہے دوسری وائٹ پولیش ہے تیسری بلیک پولیش ہے چوتھی سلور سپرائٹ ہے اور پانچویں جو ہے وہ گورڈن سپرائٹ ہے سلکی ہم نے لینا تھا لیکن سلکی ہم نہیں لے سکے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور لوگ ڈاؤن کے بعد ایشو آگیا گرمی کا اور اس چیز کا قوی امکان تھا کہ جب ہم چکس مگوائیں گے راولپنڈی سے مگوانے تھے تو وہ راستے میں ہی ایکسپائر ہو جائیں گے تو اس لیے سلکی آر ہم رینج نہیں کر سکے لیکن اگر کسی بائین سلکی سیل کرنے ہو اچھی کوالیٹی میں ہو چھیک ہے تو وہ مجھ سے کونٹکٹ کر لے باقی آج میں آپ کو یہی دکھاؤں گا سلور پولش یہ جو کوالیٹی ہے ایچولی جو نیو فینسیرز ہوتے ہیں نا ان کو کوالیٹی کا آئیڈیا نہیں ہوتا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرگیاں رکھنی ہے اور ان سے ہم نے پیسے ویسے کمانے ہیں ٹھیک ہے تو شوک بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کوالیٹی جو ہے نا وہ برڈ کس قسم کا ہوتا ہے تو یہ کوالیٹی برڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ خوبصورت ہے یہ تقریباً تقریباً اس سیٹ کا ایک میل اور دو فی میل ہے ان کا بارہ ہزار روپے ریٹ بھی لگ چکا ہے لیکن میں نے ان کو سیل آؤٹ نہیں کیا کیونکہ میں اس کو سیل کر دوں گا تو اس قسم کی کوالیٹی جو ہے نا وہ مجھے دوبارہ ملنی نہیں ہے اور اگر مل بھی جائے گی تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی کیونکہ اب یہ ماشاءاللہ مطلب لینگ پہ آ چکی ہیں ایک انڈا آتا ہے تقریباً ایک دن میں ایک انڈا آتا ہے پھر ایک وقت فقات پھر ایک انڈا آتا ہے میرا خیال ایک ہی فی میل ہے کوئی جس کو ایکس دینے کا شوک چڑا ہوئی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ابھی اسے بریڈ سٹارٹ کریں اور اگر میں ان سے میل سیپرڈ بھی کر دوں تو پھر بھی ایکس لے کرتی رہیں گی کیونکہ ابھی ان کی گروہ بریڈ کی سٹیج ہے ان سے سات آٹھ ماہ کے بعد میں اگر یہ لینگ سٹارٹ کریں تو مجھے اسے خوش ہی ہونی تھی دکھ نہیں ہونا تھا کیونکہ ان کی جو انا وہ فیزیک وغیرہ زیادہ اچھی ہو جانے تو تو بیرل ان کے جو جلدی انڈے دینے کی یہی ریزن ہے کہ ان کی ڈائیٹ وغیرہ اچھی تھی تو جیسے برڈ کی نیوٹریشنل ویڈیوز میٹ کرتی ہیں اس کی جسم کی بنائدے ضروریات پوری ہوتی ہیں جسم جسمانی ضروریات پورتے ہیں تو جو ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے وہ پروڈکشن پہ جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے اس کو ویسٹ نہیں کرتا تو یہی بچائے کہ جیسے ہی آپ کا برڈ کا مزور گا سب سے پہلے لینگ جو ہے وہ روک دے گا کیونکہ برڈ کی مین پروریٹی یہی ہے کہ پہلے اپنی بڈی کو مینٹین کرنا اور پھر پروڈکشن دینا تو جیسے ہی اسی کو پروڈلم ہوگا فیور ہوگا یا ویدر کا یا جیسے ہی وہ سٹریس میں آئے گا تو سب سے پہلے جو ہے وہ پروڈکشن روکے گا کیونکہ اس کا مین فوکس اپنے بڈی کی سسٹینیبیلیٹی بے ہے تو اس بریڈ کے انشاءاللہ ہم جو آگے نیکسٹ چکس آئیں گے اس کی جو نیکسٹ جنریشن آئے گی اس کو ہم سٹوک کریں گے اور سٹوک کر کے انشاءاللہ لے سیزن میں ہم جو انا تقریباً بیس ایک پیس لگائیں گے اس کا سلور پولش کا یہ دو ہیں فیمیلز دو کو ہم انشاءاللہ بیس میں کنورٹ کر دیں گے اللہ کے فضل سے کوئی ڈزیز وغیرہ نہ آئے تو یہ پیٹلز وغیرہ آپ دیکھ لیں ان کی خوبصورتی ان کا کرسپ کا سائز مطلب جو کوالٹی ہوتی ہے پولش کے اندر اس میں سب سے مین بات یہ ہے کہ اتنا مطلب اچھا کرسٹ کا ہو سائز وغیرہ کہ اس سے اس کی آنکھیں مطلب بالکل نہ وہ ہو جاتی ہیں ڈھک جاتی ہیں تو ان کو نظر نہیں آتا تو اس اسی وجہ سے یہ جو بریڈ ہے یہ تھوڑے سی لیزی ہوتی ہے کیونکہ اس کو نظر ہی نہیں آتا تو لیکن اس میں یہ اس کا بھی کوئی کہنا کوئی سلوشن نکالنا پڑتا ہے خاص طور پر سورتیوں میں کہ ان کی جو آنکھیں ہیں نا وہ مطلب ننگی ہو جائیں آنکھوں کے اوپر سے بال ہٹ جائیں آپ یہ دیکھ لیں میل اس کو مطلب بالکل بھی نہیں نظر آئے گا تو اس کو ہم پونیش ہونی بودش ہو دی اس کے پونیش ہونی لگائیں گے یا ہم اس کا کرسٹی کسی لیا سے مطلب کسی طریقے سے اس طرح سے کٹیں گے کہ زیادہ برا نہ لگے تو بڑی اچھی بریڈ ہے مجھے شوک ہے اس کا لیکن مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا لیکن کوئی سلوشن ہم اس کا نکالیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کیا سلوشن نکالے خوبصورت سے طریقے سے اس کی کٹنگ ہو جائے اچھا طریقے سے برا بھی نہ لگے اور اس کو نظر بھی آنا شروع ہو جائے کیونکہ ہمیں مطلب برڈ کے ساتھ ہم درتی ہے اس کو نظر بھی آنا چاہیے یہ پولیش ہے ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ بے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ وائٹ پولیش ہے لیکن یہ کم فلیٹ ویڈیو انشاءاللہ میں کل بنا کے اپلوڈ کرو گا بھائیوں کے لئے اور اگر آپ کو اس قسم کی مطلب شوک ٹائپ والی ویڈیوز اچھی لگیں جو انفرمیشن سے اٹھ کے ہو انفرمیشن تو ڈیفنیٹلی بیچ میں کس کے آئی جائے گی تو مجھے بتائیں گے میں بنا کے اپلوڈ کر دیا کروں گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ